بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز این ہیلٹ چیوی کے موسیس ناظرین کو خوش آمدید ناظری آج تیروپی ورکس کی ٹیم نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے نور مقدم کیس کے حوالے سے اور بڑی زبادست اور اہم ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے آج صرف خبر کی حد تک جو پریس کانفرنس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں اور اس کے اوپر کیا کیا سوال و جواب ہوئے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کو میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں انٹرڈکشن بتایا گیا دوسرے حصے میں وہ سارا احوال بتایا گیا زاکر جعفر کی کال سے لے کر اور وہاں تک جب پولیس آتی ہے زاہ جعفر کو ارسٹ کرتی ہے وہاں تک اور اس کے بعد تیسرے حصے میں پولیس کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے گئے اور اس کے علاوہ وامک ریاض نے بھی کچھ بولا جو اس کے اندر کچھ ایسے جھول ہیں جو میں اپنی اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر جو اس کے اوپر امیلیسس کریں گے وہ وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر پانچوے حصے میں کچھ سوال و جواب تھے جو میڈیا کی طرف سے پریس کی طرف سے کیے گئے تھے وہ تھے آج کی ویڈیو ان تمام پانچ پوائنٹ پر مشتمل ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین جو تاہر ظہور ہیں اس نے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ ادارہ دوزار چھے میں شروع کیا پھر پہلے اس کے اندر ایک عام سے انگریز میں نے بلائے باہر سے اس کے جو پوری اس کی جو بنیاد رکھی گئی اس کے حوالے سے اس نے بتایا پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں اس بات کی بھی اس نے تصدیق کی ہے اور اس کے بعد پھر اس نے بتایا اسمت آدم جی کے بارے میں اور دوسرا زاکر جعفر کے بارے میں اسمت آدم جی کے بارے میں بتایا کہ یہ کچھ سال پہلے ان سے ہمارا تعلق ہے تقریباً سات سے آٹھ سال کا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہمارے جان پہچان ہے مارے جان پہچان کی سوالے سے ہے اسمت آدم جی ان کی سٹوڈنٹ رہی ہیں میں ان کے وہ اس ادارے میں کام کرتی رہی ہیں یا کچھ سیکھتی رہی ہیں اس سوالے سے انہوں نے بتایا اسمت آدم جی کے بارے میں اور دوسرا پھر اس کا دوسرا جو حصہ آتا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کہا کہ زاکر جعفر کی مجھے کال آتی ہے زاکر جعفر کی کال کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کنڈیشن ہے اس نے صرف یہ کہا کہ اس نے پی رکھی ہے بہت زیادہ الکوہل پی رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ آٹ آف کنٹرول ہے پھر بعد میں میں نے ان سے واضح طور پہ یہ گویسٹن پوچھا کہ کیا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے اس نے کہا صرف بس گصہ کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم کو کال کی اور ٹیم اس کے بعد جیسے آپ پیشلی سٹوری کے اندر آپ سن چکے ہیں ٹیم وہاں پہ پہ پہنچتی ہے ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ کے جو ان کے ملازم ہے ان سے بات کرتی ہے بات کرنے کے بعد وہاں پہ اندر جاتے ہیں اور اندر جو کنڈیشن تھی وہ جو روم تھا جس روم کے اندر وہ تھے وہاں پہ لاک تھا اور اس کو جو لاک لگا ہوا تھا وہ تیم اپریشن تھا وہ فنگر پرنٹس پہ جو ہے وہ اوپن ہوتا تھا اس وجہ سے اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے تھے پھر جب ہم وہاں اندر گئے ان کی ٹیم مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں میں نہیں آتا اور اس کے بعد اگر آپ نے مجھے فورس کیا تو میں پلیس کو کال کروں گا لیکن یہ جو بیان ہے اس طرح کا یہ تھوڑی سی اس کے اندر تضاد قبریں ہیں جو پہلے بامک ریاض نے دیا تھا وہ بھی میرے پاس جو ہے ایس اٹس موجود ہے چاہے وہ ڈلیٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس نے بتایا کہ سات بچ کر چوالیس منٹ پر جو ہے یہ بات وہاں پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ظاہر جعفر ہے وہ اندر انتظار کرواتا ہے تقریبا بتایا جاتا ہے کہ چوالیس فورٹی فورٹی فور منٹ وہاں پہ ہم نے انتظار کیا جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ جو ہم لیٹ ہوئے ہیں یہ بتایا گیا پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ میرے ساتھی کے اوپر حملہ ہوا ہے جب اندر جاتے ہیں سیڈی لگا کے اور اس حملے میں امجد زخمی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اس نے ایک اہم بات کی کہ پولیس ہمارا جو امجد ہمارا ساتھی جو زخمی ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ایون کے یہ سوال و جواب میں یہ پورشن آئے گا میں وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں اس کے بعد پھر دوبارہ بتایا کہ اندر جاتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اندر کے زخمی ہونے کے بعد پھر اس کو رسی سے بانتے ہیں اور ایک جگہ پہ ڈوبٹا اور چادرے بیٹ شیٹ وہاں پہ استعمال نے لفظ کیا گیا پھر دوسری جگہ پہ اب جب بیان دیا گیا کہ رسی سے بانتے ہیں اس کو اور انہوں نے ایک پکچر بھی دکھائی وہاں پہ جہاں پہ زاہد جافر جو ہے وہاں پہ جو اسے باندھا ہوا ہے اسے یہ بھی اسے واضح کیا اور ایک پکچر ویسے بھی ہم آپ کو شروع سے دکھاتے آ رہے ہیں جو میری سکرین کے اوپر چل رہی ہے کہ اسے الٹا کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ جو ہے پیچھے کی طرف اسے باندھا ہوا تھا اور یہ ایک پکچر آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے آپ بھی مزید آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہماری ٹیم اندر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قتل ہوا ہوا ہے پھر میری ٹیم مجھے بتاتی ہے پھر میں نے زاکر جافر کو کال کی اور زاکر جافر نے یہاں پہ اپنا جو رسپونس دیا وہ ایک نوٹس ایک پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ زاکر جافر نے اس کو ایک لائٹلی لیا کوئی ریاکشن نہیں دیا مطلب وہ شاک نہیں ہوا کہ اس کے بیٹے نے مڈر کیا ہوا ہے اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ شاک ہوتا کیونکہ اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ تھا تو اس وجہ سے اس نے کسی قسم کی حیرانی کا مظہرہ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ بس وہ گسے میں ہے تو اس سے ایسے ہو گیا تو اس کے بعد جب اس کو پولیس آتی ہے گرفتار کرتی ہے گرفتار کرنے کے بعد ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ تھی کہ پولیس کو ہم نے اپنے سارے بیانات دیئے یہاں پہ ایک حصہ جو ہے جو دلیب کمار اور امجد کا جو ہسپٹل کے اندر ہے اس کو مس کیا گیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرا تیسرا پورشن اب اس کا آتا ہے پولیس کے حوالے سے اب پولیس کے اوپر انہوں نے کیا الزامات لگایا کہ پولیس مجھے دو سے تین افتے ہم ان کے پاس جاتے رہتے ہیں آتے ہیں اور جو بیانات تھے ہم نے وہ دیئے اس کے بعد پولیس ہمیں بلاتی ہے اور بلا کے کہتی ہے کہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے ایک اور بیان لینا ہے ہم نے اور پھر بلا کے ہمیں وہاں پہ ارسٹ کر لیتی ہے اور دو سے تین ہفتے کے بعد ہمیں تقیباً بیس سے اکیس دن کے بعد ہمیں یہ ارسٹ کر لیتی ہے ہمیں ارسٹ کیوں کیا گیا پہلا اس کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا پولیس کے اوپر اور دوسرا اس نے جو اہم بات کی ہے پولیس کے اوپر اس نے کہا کہ پولیس نے پولیس ایک ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہی یہاں پہ بہت اہم تھا اور تیسری بات اس نے جو آخر میں اس پورشن کے اندر بتایا کہ باہر لوگ ایک مجمع تھا اور ان کے وہ دوست تھے ہم نے ان سے ہیلپ کے لیے بھی کہا لیکن انہوں نے ہمیں انکار کر دیا اور انہیں بتایا کہ دو دن سے ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے اندر بند ہیں اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ کچھ ایسے سوالات بنتے ہیں جو میں اپنی آنے والی اگلی ویڈیو کے اندر جب میں اس کا انیلیسس کروں گا اس پوری پریس کانفرنس کا وہاں پہ میں اٹھاؤں گا سوال کہ اس کے اندر کیا وہ چل رہا ہے لیکن یہاں پہ صرف خبر دینا مقصود ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہاں پہ اس نے پھر کہا کہ پولیس ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہی کیونکہ اس کے جو دوست تھے وہ بھی مجود تھے ان سے کیا ہماری کانفرنسیسن ہوئی ہے اور اس کے بعد جو وہ تھے اس کے چوکی دار تھا اور اس کا خان سامہ تھا وہ بھی وہاں پہ مجود تھے آپ ان سے بھی اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں تیسرا اس نے پھر یہاں پہ پوائنٹ ایک یہ بھی اٹھایا کہ پولیس جو ہمارے اوپل جو الزامات لگا رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ واضح طور پر مجود ہے ہماری اس گھر کے اندر کیا نکلو حرکت ہوتی ہے وہ سارا کچھ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے اور جو اس کے چوکی دار و خان سامہ ہے ان کو بھی پتا ہے اور کچھ چیزیں جو باہر ان کے دوست کرتے ایک بھرا مجمع تھا ان کو بھی ان چیزوں کا پتا ہے یہ سارا کچھ بتایا پھر اس کے بعد پولیس کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ پولیس کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ وہ مصبت نہیں ہے اور بھی بہت سارے اس طرح کے پولیس کے اوپر جو ہے مشکوک وہ کیا گیا کہ پولیس ہمیں کیوں گسیٹ رہی ہے اس معاملے میں حالانکہ ہمارا اس کے اندر کوئی رول نہیں بنتا پھر آخر میں جو اس سے سوالا جواب کیے گئے کہ آپ نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں کی یہاں پہ اس کا جواب دیا گیا کہ ہم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہمیں پتہ چلتا ہے جب تک آگے زاہر جعفر سے بات ہوتی ہے تو زاہر جعفر میں کہتا ہے کہ میں نے ہمیں ویٹ کراتا کہ میں چلتا ہوں پہلے اس نے کہا پھر اس نے ویٹ کر آیا اس سوالے سے ہمیں 44 منٹ ہمیں وہاں پہ انتظار کرنا پڑا اور وہاں پہ دیکھیں کہ دو سے دھائی گھنٹے وہاں پہ بیٹنے کے بعد اور جب لاش کو دیکھا گیا تھا تب بھی انہوں نے کال نہیں کی تو اس طرح کے سوال کے جوابات جو تھے اس میں سٹسفیکشن نہیں دے سکے جس طرح سانیہ سبتار نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی میڈیا کو جو ہے اس کے بھی سوالوں کے جوابات نہیں دے پائی تھی یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوا اور وامے کریاز میں بھی اپنی سٹوری دورائی تھوڑی سی جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں وہاں سے اور اس کی جو پچھلی سٹوری تھی اس سے تھوڑا سا ڈیفرائز کے اندر وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا یہ تھی آج کی ٹوٹل کانفرنس جس کی پریس کانفرنس تھی جو علف سے لے کر یہ تک ان کے اندر جو بیان کیا گیا تھا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو غیر ضروری ہیں ہمارے لیے بتانا لیکن اس کیس سے جڑی جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو ساری اس ویڈیو کے اندر بتا دیئے آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھے گا اور میری اپنی میری جو اگلی ویڈیو ہے اس کا انتظار کیجئے گا وہ بہت ہی اہم ہوگی اس پریس کانفرنس کے امیلیسز کے حوالے سے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین حاصل و اسلام